دکشن بحار میں استحت یہ جموئی ہل رینج جو کی جموئی جلے میں پڑتا ہے یہ جموئی ہل رینج لگ بھگ چالیس سے پچاس کلومیٹر تک فیلا ہوا ہے گدھشور دھام اس جموئی ہل رینج کا مہانہ ہے اور یہاں بہت سے پورانی کا ستھل ہیں پورانی کہانیاں ہیں جو کی یہاں سے جڑی ہوئی ہیں آج ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ایسے ہی ایک پورانی کے رہشے میں گفہ کے پاس اس چھوٹی سی پہاڑی کے راستے جو کی صدگرو کبیر ساتھنا مندر کے ٹھیک سامنے استحت ہے صدگرو کبیر ساتھنا مندر کے پرانگن کے سامنے سے ہی یہ راستہ اس رہشے میں گفہ کی اور جاتا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہم دھیرے دھیرے اوپر کی اور چڑھ رہے ہیں اور اس کے دائیں سائٹ اونچی پروت سرنگ کھلا ہے جو کی آگے نوادہ جلے تک فیلا ہوا ہے اور اس پہاڑی اور سامنے جو پہاڑ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹھیک بیچ سے یہ ہائیوے نکلتا ہے جو جمعی سے سیدھے آگے نوادہ اور گیا کی اور جاتا ہے اسی راستے سے آپ آگے ہجاری بھاگ جا سکتے ہیں گریڈ ہی جا سکتے ہیں راچی جا سکتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں وہی رہش مائی گوخہ کے پاس جہاں کی بارے میں بہت سی کہانیاں بہت سی کتھائیں ہم نے سنی ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ رشی منیوں کی بھونی ہے تب اسٹھلی ہے یدی کسی کو یہاں تب کرنے کی اکشہ ہو ایکانتواز کی اکشہ ہو سادھنا کرنے کی اکشہ ہو تو یہ جگہ اس کے لیے بہت خوبصورت ہے یہاں انعیاس ہی من سانت ہو جاتا ہے آپ جیسا کہ دیکھیں آگے دیکھ رہے ہیں وہ مندر ہے بھگوان شیو کا پرشدھ مندر جو کی اس گدھشور دھام کی پہچان ہے بلکل ہائیوے کے کنارے تو دونوں پہاڑوں کے بیچ ستھت یا مندر جو ہائیوے کے ٹھیک بھگل ہے اور اسی چھوٹی سی پہاڑی پر کچھ پورانک اسمرتیاں ہیں گفائیں ہیں کچھ مورتیاں ہیں مندر ہیں اور چکی ٹھیک اس پہاڑی کے سامنے بائیں اور کچھ دوری پر ایک ندی بھی نکلتی ہے اس کے وجہ سے یہ جگہ اور خوبصورت معلوم پڑتا ہے تو آئیے اب ہم اس گفہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جسے تھوڑا رہنے کے لائک بنایا گیا تھا قریب قریب سو ورس پہلے یہاں ایک تپسیوی سنت رہا کرتے تھے اور وہ یہیں تپسیہ کرتے تھے اور انہوں نے ہی اس کا نرمان کیا تھا نیچے اور بھی گہرا رہا ہوگا لیکن سمیے کے ساتھ ساتھ یہ بھر گیا لیکن ابھی بھی اس کا اوسیس بچا ہے اور آگے ہم سب کوشش کر رہے ہیں اس گفہ کو پنہ نیا روپ دیا جائے آئیے اب ہم آپ کو شریحنمان مندر کا درشن کراتے ہیں اور جامتے ہیں اس کے بارے میں لوگ اس میں ابھی بھی آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد بڑا سکون محسوس کرتے ہیں یہیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ندی اور ندی جو کی گڑھی ڈیم سے نکلتی ہے اور یہ بہت پرانا مندر ہنمان جی کا ابھی اس پر کسی کا وشیش دھیان نہیں گیا اس لیے اسی روپ میں اس جنگل میں اس پہاڑی پر بیران پڑا ہے سردھالو آتے ہیں پوشپ مالائیں ارپٹ کرتے ہیں پوزہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں بھارت کی بھومی رشی مونیوں کی بھومی بھگوان کی دھرتی ہے دردھوں کی بھومی ہے کن کن میں پگ پگ پر آپ کو ایسے مندر ملیں گے جو آستھا کا کیندر ہے تو اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے بیدہ لیں گے اور ایسے ہی آگے پناہ کسی رہش سمائی مندر یا گفہ کا درسن ہم کرائیں گے کیونکہ یہاں بہت سے ایسے مندر ہیں بہت سے ایسے پروتسرین کھلاؤں کے بیچ موجود گفہیں ہیں جسے ہم آپ تک لے کر آئیں گے اسی چینل پر تو ہمارا اس ادھیاتم رہش سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں